اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سامپ دنیا کی خطرناک ترین کریچرز میں شمار ہوتے ہیں آپ نے بہت سے سامپ دیکھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے رہر اور یونیک سامپوں کے مطالق بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کے آرکن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نمبر ٹین ریڈ سپٹنگ کوبرا یہ ریڈ کلر کا یونیک سامپ پہلی مرتبہ دیکھنے سے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی نکلی سامپ ہے جس پر ریڈ کلر کیا گیا ہے لیکن یہ سنیک نہ صرف ریل ہے بلکہ بہت ہی خطرناک بھی ہوتا ہے اس ریڈ کوبرا کو جب کسی انسان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اس پر زہر پھینکتا ہے اور اس نیک کا ٹارگٹ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں اس نیک کی پوری باڈی ریڈ کلر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ نسلیں اورنج کلر میں بھی دکھائی دی ہیں یہ ایسٹ آفریقہ میں پایا جاتا ہے اس کا سائز پانچ فٹ تک ہوتا ہے یہ ریڈ کوبرا سچ میں بہت یونیک ہے نمبر نائن رینبو بوہ یہ سب سے کلر فل اور بیوٹی فل اینملز میں سے ایک ہے جب یہ سامک تھوپ پر جاتا ہے تو اس کی باڈی کا کلر اور زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے یہ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس سامک کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اس کی لمبائی چھے فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی خوراک سمال ریپٹائلز، ریبیڈز، ماوس، ایون کے فراؤگ پر مشتمل ہوتی ہے یہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے اور فل فورس سے اسے مار کر کھا جاتا ہے بائیالوجسٹ کے مطابق اس سامک کو اپنی خوراک دائجسٹ کرنے میں دس دن کا وقت لگ جاتا ہے یہ سامک بہت ایٹرکٹیو ہے نمبر ایٹ سپین بوش وائبر یہ جو سنیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی یونیک باڈی کی وجہ سے ڈرائگن کی طرح لگتا ہے اس کی پوری باڈی پر بوشز ہوتی ہیں جس سے یہ دیکھنے میں بہت خوفناک لگتا ہے یہ سینٹرل ایفریقہ کے رین فورسٹ میں پایا جاتا ہے یہ درختوں کی پتوں اور شاخوں میں چھپ کر رہتا ہے یہ سنیک ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتا ہے جیسے بلو، براؤن اور گرین کلر اس کا سائز دو فٹ چار انچ تک ہوتا ہے یہ سائز، یہ سنیک، سمال میملز اور لیزرڈز کا بھی شکار کرتا ہے یہ بہت زہریلا ہوتا ہے اگر یہ انسان کو کٹ جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے زہر سے باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پر ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ جو فلائنگ سنیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف ہوا میں پروں کے بغیر اڑتا ہے بلکہ زگزگ کر کے سلائیڈنگ بھی کرتا ہے اصل میں یہ درختوں کی انچائی پہ جا کر اپنی فل فورس کے ساتھ جانپ کرتا ہے اور سوئنگ کرتا ہوا ہوا میں کافی دیر رہتا ہے ایون یہ فلائٹ کے دوران ڈائریکشن بھی چینج کر سکتا ہے یہ ساؤت ایسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس سامپ کے زہر میں جو ٹاکسک ہوتا ہے وہ انسانوں کے لئے بلکل خطرناک نہیں یہ سنیک ریلی امپریسیو ہے نمبر سیکس کالیفورنیا ریڈ سائیڈر گرٹر یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور کلرفل سنیک ہے اس کی باڈی پہ تین نیلے رنگ کی سٹریپس ہوتی ہیں جن کے درمیان ریڈ اور بلیک سپورٹس ہوتے ہیں اس کی یہ کلرفل باڈی اسے بہت ہی اٹریکٹیو بناتی ہے اس سامپ کی لمبائی اکی سنجھ تک ہوتی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ امریکہ کے علاقے کالیفورنیا میں پایا جاتا ہے یہ سنیک پانی کے قریب رہتے ہیں اور مختلف ریپٹائلز ایون فشز کو بھی کھاتے ہیں یہ سامپ سچ میں خوبصورت ہیں دوستوں یہ کورل سنیک اپنے برائٹ کلر کی وجہ سے بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں یہ سامپ زمین پر موجود درختوں کے گرے ہوئے پتوں کے اندر رہتا ہے یہ سنیک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے آئیلینڈز پہ پایا جاتا ہے یہ سنیک دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس کا زہر اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے اس کا زہر حد سے زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سامپ دوسرے زہریلے سامپوں کا بھی شکار کر کے کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں موجود زہر اور بھی زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے اس سامپ کا زہر سیدھا دماغ پہ اثر کرتا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے اس سامپ کی خوبصورتی دیکھنے کے بجائے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے نمبر فور سہارن ہون وائپر یہ جو امیزنگ سامپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر سینگ بنے ہوتے ہیں ان دونوں ہونس کی وجہ سے یہ سامپ اور بھی زیادہ خوفناک لگتا ہے یہ آفریقہ کے سہراؤں میں پایا جاتا ہے یہ میڈل ہیسٹ کے پتریلے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ اس کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے یہ ماوس اور لیزرڈز کا شکار کرتا ہے جب اسے شکار کرنا ہوتا ہے یہ اپنی پوری باڈی کو ریت میں چھپا لیتا ہے یہ اپنے فیس کو بھی ریت کے اندر چھپا لیتا ہے پھر جیسے ہی کوئی لیزرڈ وہاں سے گزرتی ہے تو یہ اسے دبوچ لیتا ہے یہ سامپ امیزنگ ہے نمبر تھری لیف نوزڈ سنیک اس کا فیس پہلی دفعہ دیکھنے سے یہ سامپ لگتا ہی نہیں ہے اس کی شکل درختوں کے پتوں کی طرح ہوتی ہے یہ یونیک فیس اسے سبزے میں اپنے آپ کو چھپانے میں مدد کرتا ہے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو کلرز پر مشتمل ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ براؤن ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ ییلو ہوتا ہے اس کا سائز تین فیڈ تک گروہ کرتا ہے اور اس کا زہر انسان کے لیے خطرناک نہیں ہے نمبر ٹو بیڈرڈوز تھریڈ سنیک یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سامپ ہے اس کی کھوچ حالی میں ہوئی ہے اس طرح کا جو پہلا سامپ دیکھا گیا اس کی لمبائی ایک انچ تھی لیکن مزید کھوچ سے اس طرح کے سامپ ملے ہیں جس سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ سنیک چار سے پانچ انچ تک گروہ کر سکتے ہیں بہرحل یہ سائز میں پھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں یہ سامپ چیونٹیوں کے لاروہ کو کھاتے ہیں یہ ریلی انبیلیویبل ہے نمبر ون ہاؤگ نوزڈ سنیک اس سامپ کا یہ نام اس کے انیوزول ناک کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سنیک خوشک مٹی پائن ٹریز اور گھاس والی جگہوں پہ رہتا ہے یہ زیادہ تر نورت امریکہ اور سدن کینیڈا میں پایا جاتا ہے اس سامپ کی خوراک سمال میملز اور لیزرز پر مشتمل ہوتی ہے اس کا زہر انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا لیکن اس کے کاٹنے پر سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی یونیک چیز اس کی ایکٹنگ جب کوئی انسان اس کے قریب جاتا ہے تو یہ کوبرا کی طرح اس پر حملہ کر دیتا ہے اگر اس سے ڈر کر کوئی نہ بھاگے تو یہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو مرے ہوئے سامپ کی طرح کر لیتا ہے اس سے یہ مرا ہوا لگتا ہے یہ دراصل مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کی سکل امپریسیو ہے موسیقی